اسلام علیکم ناظرین میں آپ سب کی میزبان سمیرہ خان خسوہ سیون ٹی وی نیوز انڈیا چینل میں آپ سب کا خیر مقدم ہے آئیے نظر دانتے ہیں آج کی تازہ خبر پر خوش آمدید محترم ناظرین آپ تمام کا خسوہ سیون نیوز چینل میں خیر مقدم ہے بی آر ایس پارٹی کی جانت سے بڑے ہی شاندار پیمانے پر انتخابی سرگرمیوں کا عمل جاری بساری ہے بطاریخ چودہ نویمبر کو امبر پیٹ باپو نگر میں اکمل احمد اورفو اقلی کانگریس جنرل سیکریٹری ہیدرباد اور آمیر سی پی آئی لیڈر نے بی آر ایس پارٹی میں تقریباً چار سو سے زائد خواتین اور دو سو سے زائد یوت کے ساتھ مل کر بی آر ایس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی اس موقع پر امبر پیٹ کے امیل اے امیدوار کالے روبینکٹیش کی بہترین خدمات اور کارکردگی سے متاثر ہوتے ہوئے امبر پیٹ کے تمام اپوزیشن پارٹیز کے کئی سارے لیڈرز پارٹی برکرز اور خواتین ہر روز ہزاروں کی تعداد میں بی آر ایس پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہی ہے امبر پیٹ امیل اے کالے روبینکٹیش کی بڑتیوی مفکولیت اور ان کی بہترین خدمات اور کارناموں کو دیکھ کر اور ان کے کردار کو دیکھ کر وہاں کی عوام ان کا بھرپور سپورٹ کر رہی ہے اور پھر ایک مرتبہ بھاری اکثریت سے کالے روبینکٹیش کو ہی امیل اے بنانے کے لیے وہاں پر تمام تر مواقع فرہم کیے جارہے ہیں یہ جوائننگ پروگرام جو کہ مشہور ومعروف یوت آئیکن کالے رو بھرت اور تی دلیپ راجو کے بہترین جو کہ شخصیت کے حامل ہے ان کی زیر نگرانی میں یہاں پر منقض کیا گیا ان دونوں کی کافی زیادہ فالوئنگ بھی ہے اور زیر صدارت جو کہ سید سلیم امبر پیٹ اسمبلی حلقے کے یوت پریسیڈنٹ جو کہ ڈائنمک لیڈر ہے ان کی زیر نگرانی میں منقض کیا گیا امبر پیٹ کی عوام کالے رو ونگٹیش کی جیت کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکنہ اخدامات کرتے ہوئے تمام تر تریخوں سے یہاں وعدہ کر رہی ہے کہ پھر ایک مرتبہ بھاری اکثریت سے امبر پیٹ اسمبلی حلقے سے کالے رو ونگٹیش کی جیت کو یقینی بنایا جائے گا اس موقع پر بی آر ایس پارٹی کی کئی سارے بہترین و ہارڈ ورکنگ لیڈران جن میں عبدالکبیر ایڈوکیٹ محمد بھائی بی آر ایس لیڈر یاسین شریف بی آر ایس سینئر لیڈر مباشیر احمد امبر پیٹ اسمبلی حلقے کے کارپریٹر وی جے کمار گوڑ اور مجلس اتحاد المسلمین وہ بی آر ایس پارٹی کے کئی سارے ذیمہ داران اور مانیریٹی لیڈران بھی اس جائننگ پروگرام میں تشریف فرما تھے آئیے دیکھتے ہیں اس خصوص میں وہاں کے چند مناظر پیش ہے خصوصی نیوز چینل کی خصوصی ریپورٹ ملکے جلکے آپن کام کریں گے امبر پیٹ کو ڈیولپ کریں گے قریب لوگ وہ میلے کو تین آزار روپے دیں گے ایوری مند ایوری مند تین آزار روپے میلوں کو دیں گے اور گیا سیلنڈر کا ریٹ جو بارہ سو روپے ہے ابھی اسے چار سو روپے سے آپ کو دلائیں گے جو ریشن شاپ میں آپ کو جو چاول مل رہا وہ چاول جو کہ ابھی فارک چاول ملے گا ایسا سکینز بورٹ سکینز ہے آپ اتنا ہی کرو تیس تارک کو سوپے آپ کو باہر آ کے ووٹ ڈالنے کا ہے میں ایک بات بتاؤں گا امبر پیٹ میں پچاس ہزار اوٹ میناٹیس کا ہے پچاس ہزار اوٹ آپ کا ڈیسیڈنگ فیکٹر ہے 2018 میں آپ جو ووٹ ڈالے میرے کو جتا ہے ابھی بھی میں ریکوارس کر رہا ہوں آپ لوگ الیکشن کے دن باہر آنا پولنگ ووٹ کو جانا اور ووٹ ڈالنا پچھلے جو الیکشنز تھے وہ الیکشنز میں میں پچاس ہزار اوٹ میں کیول سکسین تاؤزن سکسین تاؤزن اوٹ سے ہی دال رہے سولہ ازار اوٹی چاہ رہے میں مائناٹیس پوروں کو ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ الیکشن کے دن کمپل سری بھولنگ وٹ کو آئیے اور الیکشن کا ووٹنگ بڑھا ہیے آپ میرے کو جانتا ہوں آپ لوگ پورا لوگ بی آر ایس پارٹی کو ڈال دے کار کا نشان کو ڈال دے مہر آپ باہر نہیں آ رہے اس لئے میں بولوں کہ کیسیار صاحب کو مدد کرنا ہے تو آپ پورا لوگ کم سے کم چالیس ہزار اوٹ آپ کا گرنا ہے جو سکیپ سے اس میں ڈبل پیٹ روم سکیپ تھا اس میں تین ہزار ڈبل پیٹ روم امر پیٹ واسن کو دیا اور تین ہزار میں بارہ سو بارہ سو ڈبل پیٹ روم گر مائناٹیس کو دیئے سوئے ابھی یہ ایک لاکھ گر میں گٹ کے سر میں رام پیل میں بنا رہے ہیں وہ یہ ایک لاکھ میں اپنے کو آٹ ازار گر امر پیٹ کو دیں گے آپ کو گر کا کوئی شکات نہیں رہے گا گر بنائیں گے کیسیار صاحب پرامیس کریں اور ایک لاکھ گر آپ بنائیں گے ہو جیے بہت اچھا سکیپ سے صرف آپ کو ریکویسٹ میں کر رہا ہوں تین ساری کے دن پندرہ پیس منٹ کے لیے آپ باہر آئیے اور دالیے اور پال سال امارا سے سیوہ لیجیے اسلام علیکم مل کر آج بی آر ایس پارٹی میں آج جائن ہوئے ہوئے ہیں اس جائننگ پروگرام میں ہمارے مل اکالر ونکڈیس صاحب اور ہمارے امبر پیٹ کارپیٹر ویجیے گوڈ صاحب آپ تمام لیڈر اس پروگرام میں موجود تھے اور میں تمام امبر پیٹ کے لوگوں کو یہ میسیج دینا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ تمام جتے بھی نوجوان نوجوان بچے ہیں ان کا مقصد یہی ہے کہ امبر پیٹ میں فرقہ پرست طاقتوں کو مضبوط کرنا نہیں فرقہ پرست طاقتوں کو یہاں سے حکالنا مل کر یہاں کے نوجوانوں کی ذائن میں بیٹھے ہوئے کیونکہ امبر پیٹ کے گنگا جمنی تیزیم مثال امیل اے جناب کالر ونکڈیس صاحب ہے کیونکہ امبر پیٹ میں ایک آق ہندو ہے تو ان کے ایک آق مسلمان ہے تو کیونکہ آپ دیکھئے امبر پیٹ میں مسلمانوں کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ امیل اے صاحب باز اپسا ان کی اپنے مسئلے مسائل ہوئے امبر پیٹ کے مسلمانوں کے کاموں کو تقریباً سالف کر چکے ہیں آپ لوگاں جانتے ہیں کیونکہ یہ امبر پیٹ کے ڈالپ منٹ کا معاملہ ہے اور امبر پیٹ کے یتیم یسیر مستحق لوگوں کو یہاں سے کالر ونکڈیس کو اپنے نمائندہ بنا کے اسمبلی تک کمپنے کو بھیجنا ہے تو لہٰذا میں تمام امبر پیٹ کے لوگوں کو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ تیس تاریخ کے دن اگر ایک دن اگر آپ امیل اے صاحب کے لیے اگر ٹھہریں گے اور بی آرس پارٹی کو اوٹ ڈال کی جیتائیں گے تو اٹھارہ سو پچیز دن انشاءاللہ ہم گیارنٹی دے رہے امیل اے صاحب آپ کے درمیان میں رہیں گے اور آپ کا کام کریں گے یہ میں تمام لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے نوجوان بچوں کا مستقبل کا معاملہ ہے ان کے جوکیشن کا معاملہ ہے ان کے پڑےوں کا معاملہ ہے تو لہٰذا آپ کو اگر تیس تاریخ کے دن آپ اگر אوٹ کریں گے تو بربر امیل صاحب آپ کے ہر دکھ اور تکلیف میں امیل صاحب آپ کے ساتھ رہیں گے اور ہم بھی جو بھی پرنڈنگ کام آ رہیں گے جو بھی کام رہیں گے آپ کی آواز کلے کے اسمبلی تک پہنچیں گے انشاءاللہ ہوتا اللہ یہ گیارنٹی ہے ہماری شکریہ اللہ حافظ